آپ کسان ہیں یا کچھ اور ہیں بھائی جنم سے کسانوں کرم سے کسانوں اور کھتی کے علاوہ میرا کوئی بیجنس نہیں ہے تو کسان کے خلاب بات کیوں کرتے ہیں آپ میں کسان کے خلاب نہیں بات کر رہا کسان کو جو لوگ بہکا رہے ہیں میں ان کے خلاب بات کر رہا ہوں جو بہکا رہے ہیں کسان کی لڑائی لڑنے کی تو ضرورت نہیں جب کچھ نیتاؤں کی حیثیت پچھلے تیس بتیس سال میں پچاس ساٹھ گناہ بڑھ گئی تو اس فارمولے سے جس سے ان کی حیثیت بڑھی ہے وہ فارمولہ باقی کو دے دیں تو پھر اس لڑائی کی ضرورت نہیں ہے جو نا ٹھک ہو رہا ہے اس کے تو کوئی بات ہی نہیں رہی اچھا ابھی کچھ دن پہلے نریش ٹکیت جی نے ایک بیان دیا ہے اس میں آپ کا اب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بولیں تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا بھائی یہ یمراج کے سٹینوں تو لگ نہیں رہے اگیا کسی کی عمر گھٹا دیں گے تو ڈرنے کیا بات ہے یہ جو ان کی سوچ ہے نا وہ تالیبان کی سوچ تو ہمیں بہت بات نہیں پتہ لے گی یہ ان کی سوچ جو ہے انسپائرڈ بائی تالیبان ہے یہ وہی بات ہے کہ دنیا ان کے حساب سے چلے یہ کسی کے حساب سے نا ان کے حساب سے دنیا اچھلنا چاہیے ان پہ کوئی ٹی کا ٹپنی نہیں ہونی چاہیے یہ چہہ جو کرتے پھرو یہ چہہ جیسے دھوکہ دو چہہ جیسی یہ ہیرا پھیری کرو چہہ جو اوپر تلے کی بات کرو یہ اپنے آپ چہہ جتنی بار کسانوں کو بیچھو چہہ جتنی بار ہیرا پھیری کرو انہیں کوئی ٹوک ہے نا آپ تو اسی سنگڑھن میں تھے جلیہ دیکش بھی رہے ہیں تو ایسی کیا کمی آپ دیکھ رہے ہیں فیلال کمی ایک نہیں کمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ کمی ہے یہ لیڈر کے لائک نہیں ہے یہ لیڈرشپ کے لائک نہیں ہے چودری مہندر سنگھتے کہت کے پتر جرور ہیں نیتا جو ہے نیتا کی سوچ عام جنتا جیسی جنہیں وہ ریپریزنٹ کرتا ہے جن کا وہ پرتنی دیو کہتا ہے اس جیسی سوچ ہونی چاہیے نیتا میں اور پرتنی دیو جو عام جنتا ہے اس میں رہنے سینے کا فرق نہیں ہونا چاہیے ان کا فرق آ گیا ہے عام جنتا وہیں کی وہیں ہیں سسولی کی اور ان کے حیثیت بڑھ گئی ہے یہ بتا نہیں پا رہے کہ ان کی حیثیت کیسے بڑھ گئی اچھا یہ بتائیے یہ بھی پانچ ستمبر کو مزفنگر میں مہا پنچائت ہے اس پنچائت کو لے کر آپ کے مند میں کوئی ڈر کوئی شنکہ کیونکہ اسی دن مزفنگر میں آپ کو پتا ہے دوہزار تیرہ میں کیا ہوا تھا مجھے معلوم ہے دوہزار تیرہ وارے مسئلے میں میں جیل گیا تھا اور مجھے پانچ ستمبر کو آریسٹ کیا گیا تھا اور پانچ کو آریسٹ کر کے چھے کو مجھے جیل بھیجا گیا تھا اور ساتھ کو یہ دنگا ہوا تھا ان کے ریکارڈ اٹھا لو اس ٹائم کے اٹھائیس تاریخ کو جب ملک پورے کے بچوں کی انتیم کریا ہوئی ہے انتیم سنسکار ہوا بچوں کا اس کے بعد لوگ اکھٹے تھے وہاں چھے ساتھ ہزار لوگ تھے وہاں راکیش گھوشنا کر کے آئے تھے کہ اکتیس تاریخ کو ننگلا مدورد میں پنچائت کریں گے اکتیس تاریخ اکتیس آگست ٹھیک اور تیس تاریخ کی رات کو کلکٹر کے ہاں بیٹھ کہ یہ ڈرے یا ان کا کوئی سودہ ہو یا کچھ انہوں نے وہ پنچائت کال آف کر دی واپس لے لی لوگوں کو گصہ اس بات کا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ہر بار ہیرا پھیری کرتے ہیں کسان کے نام کو بیچتے ہیں اپنی حیثیت کو بناتے ہیں تو صاحب یہ یہ واپس چلے گے وہ ببال ایسا تھا لوگوں کے من میں اتنا گصہ تھا اس سرکار کے پرتی ان کے منع کرنے کے بعد بھی ان کی دو سنی نہیں کسی نے اس کے بعد بھی وہاں بھیڑ ہو گئی وہاں پنچائت میں چلے گئے پنچائت میں جا کے وہاں کوئی کسی کی سننی رہا تھا میں نے کل پر سو سنا ہے کہ وہ نریش جی نے کہا کہ دنگا تو یہ انہوں نے کروایا تھا بھاجپا وڑوں نے نریش جی کے بھائی کی بلائی بھی پنچائت تھی بھاجپا کہاں تھی اس ٹائم تو اب جو یہ کسان اندولن ہے اس میں سپا بسپا رالود سب اکھٹے ہو چکے ہیں مجھے پنگر کا پشتی مطر پردیس کا راجنیتی سمیکرن کیا دیکھتے ہیں آپ چونڈی صاحب دیکھو جی ہاں دیکھو بات کیا ہے کچھ کریشوہ کچھ بات ایسی ہے ستمبر اکٹوبر کا مہینہ مجھے پنگر کے لیے ہمیشہ سنسٹیو رہا ہے جس جمعانے میں اپراد کا دور تھا جمعانے میں اپراد اس مہینے بڑھ جاواتے ہیں ان مہینوں میں کیونکہ ایک بڑے ہو جاواتی اپراد کا جب دور تھا مرڈر کا دور تھا تو جب اس مہینے میں اپراد بڑھتے تھے یہ مہینہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سنسٹیو بھی ہے ہر بار یہاں میرے خیال سے سی اے والا بھی سپٹیمبر اکٹیمبر میں شاید ہویا تھا تو یہ سنسٹیو ہے اور آپ ایسے لیڈر نہیں ہیں میرا مطلب ان سے راکش اور نریش ایسے لیڈر نہیں ہیں کہ جن کے کنٹرول میں بھیڑ ہو کیونکہ یہ ثابت ہو گیا کہ چھبیس جنوری کو دلی میں جو ہوا انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا تو یہاں بھی ان کا کنٹرول تو ہے نہیں یہ میٹنگ سے نکل کے میٹنگ سے پہلے جو بھیڑ کیا کر دے اس میں بہت طرح کے لوگ ہیں بہت طرح کے لوگ ہیں اس میں بیبی ہیں جو اس میں کئی ساڑوں کی باتہ باتی ہو رہی ہے سپا اپنے چکر میں ہے بسپا اپنے چکر میں ہے بسپا تو شاید اس میں نہیں شامل ہو رہی اور یہ جو ہوں لوکدل اپنے چکر میں ان کی بھی کچھ اسٹریٹیجی ہے یونین والے اپنے چکر میں سوال اس بات کا ہے کہ جو آگے دکھائی دے رہا ہے چناؤں اس چناؤں میں سے زیادہ حصہ کون کیسے اٹھا ہوئے حالانکہ حصہ نہیں ملنے والا کسی کو کسی کو نہیں مل رہا یہ اس بات کو سمجھنے دے ایک برادری وشیش کی ووٹ اور وہ بھی پوری نہیں یا ایک دھرم وشیش کی ووٹ سے راجنیتی حساب تینی ہو رہا عجید سنگھ کو یہ ساری ووٹ ہی کھٹی ملی تھی لیکن عجید سنگھ جیتنے پائے